یہ مسئلہ مفہول جنت میں داخل ہوگا یا نہیں اس کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں یہ دو قول میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفہول جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَةَ وَلَدِ زِنَةَ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب وَلَدِ زِنَةَ جنت میں داخل ہونے کا حق دار نہیں رہتا حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تو پھر مفہول کس طرح جنت کا حق دار رہے گا وَلَدُ الزِّنَةَ کے اندر عیب ہے تو یہی کہ شر و خباست کا خطرہ ہے اور اس سے خیر اور فلاح کی امید نہیں کیونکہ یہ خبیص نطفے کی پیداوار ہے اور وہ جسم جو حرام غزہ سے پرورش پاتا ہے اس کے لئے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوتی مفول یعنی جس کے ساتھ لباتت کی جاتی ہے وَلَدُ الزِّنَةَ سے بھی بتر ہے زلیل و خار اور خبیص اور ناپاک ہے اس سے کسی خیر اور فلاح کی امید نہیں یعنی زنا تو مرد اور عورت کے بیچ میں ہوتا ہے لیکن عورت کا عورت سے یا مرد کا مرد سے جو جنسی تعلق شروع ہو جاتا ہے اس کی خرابی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو وَلَدُ الزِّنَةَ سے بھی بتر اور زلیل و خار اور خبیص ناپاک ہے اس سے کسی خیر اور فلاح کی امید نہیں اس کا یہ فیل اس کے اور جنت کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے لوتی مفول اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ ایسے رخنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل فاسد باطل اور ردی ہو کر رہ جاتا ہے یہ بھی اس کے عملِ بد کی سزا کے طور پر ہے جب بھی کوئی شخص آوٹ آف مارٹل ریلیشن کسی کے ساتھ برے تعلقات قائم کرتا ہے تو بھلے وہ نیکی کے کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے کاموں میں ایسے رخنے پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام کے اندر کوئی خیر برکت بھلائی نہیں رہتی اور وہ کام بلیکل یوزلس بکار ردی ہو کے رہ جاتا ہے انسان یہ نہ کہہ کہ میں تو حج کرتا ہوں نمازیں اور روزیں اور قرآن پڑھا رہا ہوں اور بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوں لہذا کوئی بات نہیں سائیڈ پہ میں اگر ایسا بھی کوئی شغل جاری کیے ہوئے ہوں تو اگر توبہ نہ کی اور اس کام کو چھوڑا نہیں تو کیا ہوگا یہ جو خراب کام ہے یہ اس کے نیک کاموں کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا تو اس لئے توبہ بہت ضروری ہے اور جتنا جلد ممکن ہو انسان اس بیماری سے نجات پائے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اس لئے کہا ہے نا سات سال کے بچے ہوں تو بستر علق کرو تو بعض وقت ماں باپ دھیان نہیں دیتے چھوٹے چھوٹے بچے کٹھے سوتے ہیں بعض وقت وہ ایک دوسرے کے پرائیوٹ پارٹ سے کھیلنے لگتے ہیں اور وہاں سے ہی خرابیوں کا آغاز ہو جاتا ہے بعض وقت بہن بھائی یہ خرابیاں کرنے لگتے ہیں اور برے مناظر تو ہر جگہ موجود ہیں اور بچوں کی عادت یہ ہوتی کہ جو وہ دیکھتے ہیں وہ کاپی کرنے لگتے ہیں تو اگر کسی کو بچپن میں یہ بیماری لاحق ہو گئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے اسے نہ نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے نہ علم نافق کی اور نہ توبہ نسو کی یعنی جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی بری آتیں پکی ہوتی جاتی ہیں اس کے لیے اس بیماری سے جان چھڑانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اصل مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص اس مرض اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے توبہ نسو کی توفیق بخشی نیک عامال کی توفیق اتا کی اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا برائیوں کو نیکیوں سے دھوڑ ڈالا اطاعت عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل اور ذرائع اختیار کر کے پچھلی بدعملیوں اور بد کرداریوں کو صاف کر دیا اور حرام سے آنکھیں بند کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیا تو ایسے شخص کے لیے مغفرت اور بخشی ضروری ہے یعنی ایسے بندے کو اللہ معاف کر دے گا اور وہ جنتی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہاں ایک پہلے تو سخت بات کی گئی لیکن یہاں دوبارہ پھر امید بھی دلائی گئی کہ اگر انسان نہیں عادت چھوڑتا تو بڑا بھیانہ کا انجام ہے اور اگر چھوڑ کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے شرک تک معاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو قتل کرنے کا گناہ بھی کفر اور جادو کا گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور توبہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ کو پھر پلٹ کے نہ دیکھے انسان پھر یہ گناہ توبہ سے معاف کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل و فضل ہی پر قائم ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ زمانت دیتا ہے کہ جو آدمی شرک اور کفر قتل نفس زنا وغیرہ سے توبہ کرے گا اس کے گناہ اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے یہ حکم ہر اس شخص کے لئے ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گناہ کسی بھی قسم کے ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو یقیناً بخش دے گا وہ واقعی غفور الرحیم ہے یا تو یہ کہ انسان نفس کی لذت کی خاطر اس گناہ کو کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور نفس کو تعویلیں کر لے کوئی بات نہیں مجبوری ہے دل کسی کے اختیار میں نہیں اور عشق بھی عبادت ہے وغیرہ وغیرہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں اور توبہ نہ کرے تو اس کا انجام تو بہت ہی بھیانک ہے دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی اور دوسری طرف توبہ اور توبہ کا مطلب انسان ایسا ہو جائے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا یہ توبہ نہیں ہوتی کہ انسان کے توبہ توبہ اور پھر اٹھے اور وہی کام دوبارہ شروع کر دے اور یہ یاد رکھی کہ جب انسان سچی نیت کر لیتا ہے دل سے پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے آیت کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی خارج نہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حکم خاص توبہ کرنے والوں ہی کے حق میں ہے ایسا آدمی جسے بچپن میں مفہولیت کی عادت پڑ جائے یعنی ایسا گناہ کروانے کی عادت پڑ جائے اور بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جائے اسے توبہ نسوخ اور عمل سالے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی یعنی جب آدمیں پختہ ہوں تو پھر وہ کہتا ہے اب اتنے گناہ کر لی اور شیطان بھی مایوس کرتا ہے اب تو تم معافی ملی نہیں سکتی اس لئے اور کر لو ایسا آدمی اپنے معافات کی تلافی بھی نہیں کر سکتا اور جو جوہر اس سے فنا ہو چکا اس سے نہ پھر واپس لا سکتا ہے اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کر سکتا ہے اس قسم کے انسانوں سے بہت بعید ہے کہ موت کے وقت انہیں ایسے کام کی توفیق نصیب ہو جس سے وہ جنت کے حق دار بن سکے یعنی اگر انسان نے یہ برائی چھوڑی نہیں تو یہ بس سمجھے کہ موت کے وقت تچانک کوئی موجزہ ہو جائے گا اور انسان اس وقت توبہ کر لے گا توبہ تو اس وقت تک ہے جب نزہ کا عالم نتاری ہوا بھی یہ بھی مفہول کے عمالِ بد اور کردارِ خبیث کی عقوبت اور سزا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعے ہی دیتا ہے سمجھائی بات؟ نہیں سمجھائی گناہوں کی سزا کس کے ذریعے دیتا ہے؟ گناہوں کے ذریعے یعنی توبہ کی توفیق نہ ہونا بھی سزا ہے برائی کو نہ ماننا اس کا اقرار نہ کرنا اسے کنفیس نہ کرنا اور اس طرف آنا ہی نا یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل برائی کر کر کہ دل سخت ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتے تو پھر انسان اس پر اور ہڑ درمی اختیار کرتا ہے اور بے حیاء بن جاتا ہے گناہوں پر گناہ جب بڑھتے جاتے ہیں تو عقوبتوں پر عقوبتوں کا بار بھی بڑھتا جاتا ہے اور یہ اسی طرح ہے جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور بے شمار نیکیاں جمع ہوتی ہیں یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان ایک نیکی کرتا تو اس سے اگلی نیکی کا دروازہ کھلتا ہے اور اگلی کا اور اگلی کا اور وہ پھر ایک بھاگ لگتا چلا جاتا ہے لیکن اگر انسان برائی کرتا ہے تو پھر برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا کہ عالم نظہ میں حسن خاتمہ اور انسان کے درمیان بدعملیاں اور گناہ بطور عقوبت اور سزا حائل ہو جاتے ہیں جسے کل کسی نے وہ تجربہ سنایا کہ ہسپٹل میں نظہ کے عالم کے بعض مریض تھے وہ صرف گالیاں بک رہے تھے اور کچھ مو سے نکل ہی نہیں رہا تھا سوائے گالیوں کے کیونکہ بچاتے نہیں تھے جب زندگی میں انہوں نے نہیں چھوڑا اس عادت کو تو موت کے وقت کیسے چھوڑیں گے اور انہیں گناہوں کے وجہ سے انسان کو خاتمہ بالخیر کی توفیق نصیب نہیں ہو پاتی حافظ عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ سوئے خاتمہ برا خاتمہ برا انجام آزن اللہ منہ کہ بہت سے اسباب طریقے اور بہت سے دروازے ہیں سب سے بڑا سبب طریقہ اور دروازہ یہ ہے کہ انسان دنیا طلب دنیا اور حرس دنیا میں خود مستغرق ہو جائے یعنی دنیا کی لالچ میں پڑ جائے آخرت کی جانب سے کلیتاں اعراض کر لیں یعنی جو کام آخرت یاد دلانے والے ہیں ان کے لئے کوئی وقت نہ نکالے اور معاصی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بے دھڑک اقدام کرتا چلا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پھر رسیت ڈھیلی کر دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہے تو تھوڑی اور کر لو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قسم کے گناہ اور مختلف قسم کی نافرمانیاں غالب آجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اعراض اور غفلت معاصی اور گناہ کی جانب جرت اور اقدام کا حصہ غالب آجاتا ہے ان کے قلب پر یہ امور غالب آجاتے ہیں قلب کے مالک بن جاتے ہیں یعنی یہ برائیاں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں دل پہ چھا جاتی ہیں اور دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں اور اقل اور بصیرت کو اسیر اور غلام بنا لیتی ہیں انسان کی اقل ماری جاتی ہے پھر انوار ملکی کی کندیلیں بج جاتی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو ایک خاص روشنی انسان کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ایک نور دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے بیچ میں چلتے ہیں اور اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا تو یہ چراغ بجھنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھنے کی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نہ کوئی تذکرہ اور نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے نہ کسی معیزت سے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے بعض نصیحت سے کوئی روشنی ملتی ہے بساوقات اسی حالت میں موت کا پنجہ آدھ بوجھتا ہے اور کچھ دور سے موت کی صدا بھی کانوں تک پہنچ جاتی ہے لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد اور ارادہ کا پتہ چلتا ہے نہ راہ مقصد کا سراغ ملتا ہے اس وقت اگرچہ اللہ کا دائی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن سب بے سود اور بیکار ہوتا ہے یہ کسی کی بات پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی حافظ عبداللہ کلش بیلی کہتے ہیں کہ مجھے ان ناصر کے بعض خواس نے یہ کہا ہے کہ جب ان ناصر حالت نظہ میں تھا اس کا بیٹا اس کے سرحانے بیٹھ کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ پڑھئے ان ناصر نے اس کے جواب میں کہا مولا آیا میرا غلام کہاں لڑکے نے پھر اس کی تلقین کی لیکن ان ناصر نے وہی جواب دیا اس کے بعد اس پر غشی تاری ہو گئی پھر کچھ ہوش آیا تو ان ناصر کے موہ سے وہی جملہ نکلا یعنی میرا غلام کہاں اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے فلان ان ناصر تجھے یہ تیری تلوار کی وجہ سے پہچانتا ہے اٹھا اور اسے جلد سے جلد قتل کر دے یہ کہتے ہوئے ان ناصر نے جان دے دی آخری بات کیا کہی کیا حکم دیا کیا حکم جاری کیا جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں حالت نظام میں اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو اس کے جواب میں وہ کہنے لگا فلاں مکان اس طرح داراستہ کر دو فلاں باغ اس طرح درست کر دو کیونکہ زندگی بھر وہ ڈیکوریٹری رہا تو مرتے وقت بھی اس کو یہی باتیں یاد رہیں حافظ عبدالحق علشبیلی ہی کہتے ہیں کہ ابو طاہر السلفی نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص حالت نظام میں تھا اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فارسی میں کہنے لگا دہ یازدہ یعنی دہ سرگیارہ ایک اور آدمی سے کہا گیا تو وہ کہنے لگا ہمام منجاب کا راستہ کدھر ہے یعنی کوئی ایک چیز کہتا تھا کوئی دوسری ہمام منجاب کا قصہ عجیب و غریب ہے ایک شخص اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اس کے گھر کا دروازہ ایسا ہی تھا جیسے ہمام منجاب کا اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گزری اور اس نے اس سے پوچھا کہ ہمام منجاب کا راستہ کدھر ہے اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمام منجاب یہ ہے یہ لڑکی اس گھر میں داخل ہو گئی پیچھے پیچھے وہ بھی پہنچ گیا لڑکی نے اندر جا کر دیکھا کہ یہ ہمام منجاب نہیں بلکہ اس شخص کا گھر ہے اور اس نے اسے دھوکہ دیا ہے فوراں لڑکی نے اسے جھانسہ دینے کی کوشش شروع کر دی مسررت کا نہایت گرم جوشی سے اظہار کیا اور کہنے لگی ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح یہاں جمع ہو گئے پھر اس نے اسے دھوکہ دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی کہنے لگی موقع تو خوب ملا ہے کیا اچھا ہو اگر اس وقت ہماری مسررتوں میں اضافہ کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوتی اس نے کہا اچھا جو کچھ تم کہو بھی مہیا کر دوں یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قفل لگانا بھی بھول گیا یعنی طالع بھی نہ لگایا بازار سے لوٹا تو دیکھا لڑکی ندارد بغیر کسی قسم کی خیانت کہ وہ لڑکی اپنی عصمت کو نہایت خوبصورتی سے بچا لے گئی یہ دیکھ کر اس شخص میں سکتہ تاری ہو گیا اب وہ اسی کی یاد میں اپنا سارا وقت گزارنے لگا راستوں میں بازاروں میں گلی کچھوں میں گھومتا اور یہ شیر پڑھتا رہتا اے وہ جو تھکی ہاری تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمام من جاب کا راستہ کدھر کو ہے ایک مرتبہ وہ یہی شیر پڑھ رہا تھا کہ اس کی ایک باندین قریب کی کھڑکی سے یہ شیر پڑھا جب تو اس پر خامیاب ہو گیا تھا تو تو نے جل سے جلد اسے گھر میں محفوظ کیوں نہ کر لیا اور دروازے پہ تالہ کیوں نہ چڑھا دیا باندی کے اس شیر نے اس کے دل میں رنج و غم اور صدمے کی آگ بھڑکا دی اس میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی اور وہ بالکل پاگل سا ہو گیا ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرا اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے مو سے جو الفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شیر تھا کیونکہ وہ چیز دل پہ آکے جم گئی اور پھر مو سے وہی نکل رہی تھی حافظ عبداللہ کی شبیلی کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک آدمی پہ عاشق ہو گیا عشق نے بیماری کی شکل اختیار کر لی تو وہ بالاخر صاحب فراش ہو گیا بستر پہ پڑ گیا ماشوق کا حال یہ تھا کہ عاشق سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس سے دور بھاگتا تھا بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس کا ماشوق ایک مرتبہ اس کے پاس آ جائے تاکہ اسے بیماری سے کچھ شفاقہ حاصل کر سکے ماشوق نے وعدہ کر لیا اور اسے خبر دی کہ وہ عادت کے لیے آئے گا اسے اس خبر سے بہت خوشی ہوئی رنج و غم کچھ کم ہو گیا لیکن پھر وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ فلاں راستے تک وہ میرے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنام کر دیا ہے ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا میں نے باوجودے کہ سخت اسرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا یہ سن کر وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں اس حالت میں اس کے موہ سے بار بار یہ شیر نکلنے لگے اسلم یا راحت العلیل ویا شفاء المدن فالنحیل اے بیمار کی راحت اور اے حکیر و نحیف کی شفاء میں تجھ پہ سلامتی بھیجتا ہوں ردا کا اشحہ الا فعادی میر رحمت الخالق الجلیل میرے دل میں تیری رضا مندی خالق جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے یعنی اب آپ دیکھیں یہ اس نے تو بول کے کہا نا لیکن ہر عاشق عملا یہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ معشوق کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی پر فوقیت دیتا ہے اور معشوق کو خوش کرنے کے لیے یا عاشق کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے ساری حدیں توڑتا ہے اللہ کو ناراض بندوں کو ناراض اور تمام اسی طرح کے غلط کام سننے والے نے کہا کہ اے شخص یہ کیا بک رہا ہے ذرا خدا سے ڈر اس نے جواب دیا کہ یہ تو ہو چکا ہے یہ سن کر وہ وہاں سے کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا کہ مرنے کی آواز آنے لگی اللہ تعالی ہمیں سوئے آقبت اور برے انجام اور منحوس خاتمے سے محفوظ رکھیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان سوری ایک مرتبہ ساری رات روتے رہے صبح کسی نے آپ سے پوچھا کہ گناہوں کی وجہ سے آپ اس قدر روتے ہیں یعنی کیوں روئے ہیں اتنا حضرت سفیان سوری نے زمین سے ایک تن کا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اس تن کے جتنی بھی حسیت نہیں رکھتے میں برے خاتمے اور سوئے انجام سے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آخری وقت کیسا ہوگا ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم احسن آقبتنا فی الامور کل ہا و اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ حقیقتا یہ ہے آلہ تفقہ فی الدین اور معرفت حق بندہ ڈرتا ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکہ نہ دے جائیں اور حسن خاتمہ اور انجام بالخیر کے درمیان گناہ اور معاسی حائل ہو کر خاتمہ بالخیر کے درمیان دیوار نہ بن جائیں یعنی خاتمہ بالخیر کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے گناہ حضرت امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدردہ پر حالت نظہ میں کچھ بہوشی تاری ہو گئی پھر کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو یہ آیت ان کی زبان پر جاری ہو گئی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةُ وَنَظَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دیں گے جیسا کہ پہلی بار وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے بزرگان سلف کا یہ عام دستور تھا کہ گناہوں سے اس لیے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ اور خاتمہ بالخیر انجام بالخیر کی راہ میں دیوار نہ بن جائیں تم میں سے ہر شخص کوئی کسی بھی کسی طرح کے گناہ میں ملوث ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کو چھوڑ دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مات کے وقت یہ گناہ توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور حائل ہو جائے حافظ عبدالحق علشبیلی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے محفوظ رکھے آمین جس کا ظاہر اچھا اور باطن سالح ہے وہ برے خاتمے سے محفوظ ہے وللہ الحم برا خاتمہ اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ اور اعتقاد صحیح نہیں اور کبیرہ گناہوں پر اسرار کرتا ہے جس شخص پر گناہ غلبہ پا لیتے ہیں توبہ کرنے سے پہلے اسے موت آدھ بوجھتی ہے یعنی جو گناہوں سے مغلوب ہو جاتا ہے اس کے آگے گر پڑتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اصلاح انعابت رجوع اللہ سے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے ایسے شخص پر حالت نظہ و سکرات میں موت کے وقت شیطان غالب آجاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے بھٹکا دیتا ہے آپ کو یاد ہے نئے امام احمد جو تھے وہ آخری وقت میں بھی کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابباجان آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ شیطان میرے پاس آیا اور کہا کہ ابن حنبل تم تو میرے ہاتھ سے نکل گئے اور تم تو بچ گئے تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں یعنی جب تک مجھے ہوش ہے چانسز ہیں کہ تُو مجھے کہیں بھٹکا نہ لیں اتنا ڈرتے تھے وہ بھٹکنے سے فسلنے سے اور ہم سمجھتے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہمیں تو کوئی محول اور کوئی لوگ ہم پہ اثر نہیں کریں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیا ان کی حفاظت بہت ضروری ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت ان تمام طریقوں کی حفاظت جن کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے صالح عورتوں کی تعریف کیا کی گئی ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے وہ غائبانہ طور پر اکیلے میں بھی چھپ کر بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عزت جان مال کی حفاظت کرتی ہیں حافظ عبدالحق علشبیلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ سنا ہے مصر میں ایک شخص تھا جو آزان اور نماز کا سخت پابند تھا صرف آزان اور نماز کے لئے مسجد میں پڑھا رہتا تھا یعنی سارا وقت اس کو اسی کا شوق تھا طاعت اور عبادات کی وجہ سے اس کی پشانی پر نور برستا تھا ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق آزان کہنے کی غرض سے منارے پہ چڑھا منارے کے پیچھے ایک عیسائی کا گھر تھا اتفاق سے اس گھر پر اس کی نظر پڑی دیکھا ایک لڑکی کھڑی ہے اس وقت یہ بے قابو ہو گیا آزان اور نماز کو خیر بات کہ کر منارے سے نیچے اترا سیدھا عیسائی کے مکان پہ پہنچا لڑکی نے اس سے کہا کہ یہاں کیوں آئے ہو کیا ارادہ ہے اس نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے تو نے میرا دل شین لیا ہے میرے قلب کی تو مالک ہو گئی ہے لڑکی نے کہا میں برا کام ہرگز نہیں کر سکتی اس نے کہا میں تجھ سے شادی کر لیتا ہوں لڑکی بولی کہ تُو مسلمان میں عیسائی میرا باپ ہرگز تجھ سے میری شادی نہیں کرے گا اس نے کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں لڑکی نے کہا ہاں ایسا ہو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں چنانچہ یہ شخص اسی وقت عیسائی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی اتفاق کی بات یہ ہے کہ شادی کے دن ہی وہ گھر کے کوٹھے پچڑا وہاں سے گر پڑا اور اسی وقت مر گیا اس لڑکی سے خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا دین کھو بیٹھا اور آخرت بھی برباد کر لی محبت کے نام پہ شیطان کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے ہر حرام محبت سے اور اس راستے سے بھی توبہ کریں اور کسی دھوکے میں نہ آئیں کیونکہ اگر توبہ نہ کی تو کوئی پتہ نہیں کہ انسان سے نیکیوں کی صلاحیہ چھنتی جائے اور پیچھے پیچھے کسی اور ہی رستے پہ نہ چل پڑے وہ اپنے پاؤں پر الٹا ہی نہ پھر جائے تو اس لیے کسرت سے توبہ استغفار اور اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے یا اس پر قائم رکھے یہ صرف اللہ کی ذات ہے اس لیے کسرت کے ساتھ استغفار آیتِ کریمہ اور ذکرِ الہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے جزاکو اللہ خیرن سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ